موسیقی آج کی جو سب سے پہلی اس وقت صورتحال تھی وہ تشویش اس لیے پیش آئی کہ گزشتہ دو دنوں سے لاہور بار اسوسییشن نے سٹائک کی جو کہ یکم فروری دو ہزار بائیس کا ایک سو کارڈ آفیس آرڈر جو کہ ڈسٹرک اینڈ سیشن جائج نے جاری کیا جس میں ایریا وائز علاقہ وائز تقسیم کی گئی جو کہ قطعی طور پہ اللیگل ہے نہ وہ ڈسٹرک اینڈ سیشن جائج صاحب یہ آفیس آرڈر جاری کر سکتے ہیں نہ ہی اس طرح کی تقسیم کرنے کی ان کے پاس کوئی قانونی پاور ہے جب سے یہ چیف جسٹس صاحب ہمارے آئے انہوں نے چارج لیا تب سے یہ غیر قانونی ان رائٹنگ کے بغیر آرڈر جاری ہونے شروع ہوئے سب سے پہلے ڈیورنگ سٹرائک جو کہ دائرگی بند کی جاتی ہے اس کا بھی کوئی قانونی آرڈر موجود نہ ہے جس کی ہم نے پہلے بھی پرزور مضمت کی ہم نے بارہا اس پہ بات بھی کی لیکن ہماری اس بات کو شاید کمزوری سمجھا گیا اس مرتبہ بھی ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کے آفیس آرڈر کے نام پہ پوری لاہور کی تقسیم کو ہم ایک مرتبہ پھر اس غیر قانونی تقسیم کے خلاف ہیں اور اس کو قطعی طور پہ نہیں مانتے اگر یہ آرڈر بھی چیف صاحب کے حکم پہ ہوا ہے تب اس کی فل فور واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ بار اور بینچ کا تعلق وہ بہتر اور کوارڈینیشن کے ساتھ رہ سکے اور اس معاملے میں قطعی طور پہ نہ ڈسٹرک بار اسوسیشن کو نہ پنجاب بار کانسل کو نہ پاکستان بار کانسل کو اعتماد میں لیا گیا جب تک بار کے ساتھ مشاورت نہیں ہوگی تب تک یہ نوٹیفکیشن انفورس نہیں کیا جا سکتا تیسری بات جو وکلا پہ انیسیسری ہر کیس میں سیون ایٹی اے کا نفاظ وہ بھی تمام وکلا برادری کی تشویش اس میں آرڈی موجود ہے لیکن اگر یہ معاملات بہتر نہ کیے گئے تو بار کانسل بار اسوسیشنز وہ مزید ایجیٹیشن کی طرف اور سخت سے سخت لائے عمل اپنائیں گے اور اس میں ہمارے تمام میمبران پنجاب بار کا بار کانسل کا یہ مشترکہ علامیہ ہے کہ اس نوٹیفکیشن کو فل فور واپس کیا جائے سیون ایٹی اے کا نفاظ کو بند کیا جائے جو ان کیسز میں وکلا اگر جیل میں بند ہیں تو ان کو فل فور رہا کیا جائے آپ یہ دیکھیں کہ یکم فروری دو ہزار بائیس سے یہ آفیس آرڈر جاری ہوا اس کے بعد بارہا ڈسٹرک بار نے بھی چیف صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس پہ شنوائی نہیں کی اور نہ ہی اس کا کوئی ریاکشن دیا سیشن جیجز صاحب سے بھی بارہا ملاقات کی گئی لیکن انہوں نے بھی اس پہ کان نہیں دھرے وکلا بلاخر ایجیٹیشن پہ تب مجبور ہوتے ہیں جب ان کی بات کو بیٹھ کے اس ٹیبل ٹاک پہ نہیں سنا جائے گا نہیں سمجھا جائے گا آج بھی ہم کسی بھی غیر قانونی کام کی حمایت نہیں کرتے لیکن ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم ایجیٹیشن کا راستہ اپنائیں ہمیں اختلاف ہمیں اللیگل ایکٹ سے اختلاف ہے کیا یہ بات چیف صاحب کو یا سیشن جیج صاحب کو نہیں سمجھنی چاہیے کہ وہ اپنے اللیگل ایکٹ کو واپس لیں صرف اور صرف ہر بات میں وکلا کو بلیم کرنا یا الزام دینا یہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے ہم آج بھی بار اور بینچ کے کوارڈیل ریلیشن کے ہم ہی ہیں لیکن یہ راستے دونوں طرف سے آنے چاہیے یہ تعلی دونوں ہاتھوں سے بجھنی چاہیے یہ اس وقت تک تو ابھی انلیمٹڈ چلے گی جب تک یہ نوٹیفکیشن واپس نہیں ہوتا دسٹرک بار اسوسیشن یہاں عوددار موجود ہیں یہ تب تک تالہ بندی رہے گی اس میں مشاورت ہونا لازمی ہے بیٹ کے بار اسوسیشن بار کانسل کے نمائندوں کے ساتھ باتچیت ہوگی اس کا راستہ نکالا جائے ادروائز وکلا اس کو پورے لاہور کے بعد پورے پنجاب کی طرف بھی بار کانسل اس پر سوچ سکتی ہے